اسلام علیکم ماری یوٹیو فیملی اور فرینرز کیا حال ہے سب کی امید ہے کہ سب ہیری سے ہوں گے میں آج آپ پاس آئے ہوں ایک بہت ہی مزیدار اور نئی الارکسی ریسپی کے ساتھ جڑ پر تیار ہو جاتے ہیں اور بہت کام انگریڈینٹس ہے اور بہت مزیدار یمی آپ کا شیک تیار ہو جائے گا تو گائز آپ کو لگنگ میں ہی بتا چل رہا ہوگا کہ بہت مزیدار ہے اور میں صرف تین انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں اس میں گھر بیٹھے ہی آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت کام ٹائم میں اور بہت کام انگریڈینٹس ہے بہت کام پیسو سے آپ کے تیار ہو جاتے ہیں تو چلیئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے اوریو بسکٹ اس میں تقریبا ہوتے ہیں چھے شاید اس میں بسکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں چھے چاہیے دو پاکٹ میں نے لیے ہیں دو پاکٹ بسکٹ کے لیے اور دو ہی میں نے ڈیر ملک چوکلیٹ کے لیے لیے پہلے میں اس کو اوپن کر لوں گے اوپن کر کے سارے بسکٹ اسی طرح نکال لوں گے اور پھر اس کے بعد میں ڈیر ملک چوکلیٹ بھی اوپن کر کے یہ ایک ٹوانٹی کے لیے لیے اور ایک شاید تھرٹی کی تھی اور بسکٹ دونوں ٹوانٹی ٹوانٹی کے لیے لیے تھے دونوں ہی بسکٹ اسàng بسکٹ اسو پہینم اور چکلٹ اسے کے لiki سب ماں ایک پیسے جو بسکٹ کریں چب میں پیسے جو اسے و آئد کرنے , اسئнаруж کی طورز سے умنا چاہتے ہیں اور میں یہ فائن پیسٹ میں شبیل ہے اس کا میں نے فائن پیسٹ بنا لینا ہے اتنی سی چوکلیٹ میں نے بچا لینا ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر ڈیکوریشن بھی تھوڑی سی کرنی ہے اس میں میں نے پیسی ہوئی شوگر 4 ٹی سپون میں نے پیسی ہوئی شوگر آپ چاہے تو دوسری شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں اس کا فائن پیسٹ بنا لوں گی بلینڈ کر لوں گی ان سب چیزوں کو تو دیکھیں گائز میرا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی میں آپ کو سپون کے مدد سے چیک کروا دیتی ہوں دیکھیں گائز بلکل فائن پیسٹ اس کا بنا ہے ہمیں اسی طرح کا ہی پیسٹ چاہیے تھا اب میں اس میں ایڈ کروں گی آئس کیوبز آئس کیوبز میں نے 3 سے 4 ایڈ کیے آئس کیوبز ایڈ کرنے کے بعد 2 کپ میں اس میں ایڈ کروں گی دودھ گرم دودھ نہیں ہونا چاہیے گائز تھنڈا دودھ آپ نے لینا ہے یا روم ٹمپریچر پہ ہو بوائل کیا ہوا دودھ ہو کچھا دودھ آپ نے ہی اس میں ایڈ کریں گے 2 کپ میں نے اس میں دودھ کے ایڈ کر لی ایک دفعہ پھر میں اس کو بلینڈ کر لوں گی ان سب چیزوں کو بلینڈ کروں گی تاکہ یہ یک جان ہو جائیں دیکھیں گائز میرا مزیدار سا چوکلٹ ملک شیک ریڈی ہے تو اب میں اس کو گلاس میں سرف کروں گی میرے پاس میں نے ہومیڈ چوکلٹ سیرپ ہے اس کی بھی میں ریسپی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی تو میں اس کے چوکلٹ سیرپ گلاس پہ ایسے ڈیکوریشن کروں گی تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی شیک جو میں نے بنایا تھا فل گلاس میں اس میں فل کر لوں گی اور پھر میں اس کے اوپر ڈیکوریشن کروں گی جو میں نے بسکٹ اور چوکلٹ بچائی تھی اس کے ساتھ میں اس کی ڈیکوریشن کروں گی تو دیکھیں گائز میں نے پیسیز میں ان کو کٹ لیا تھا بریک کر لیا تھا اور اب میں اسی سے ہی بسکٹس سائیڈوں پر لگاؤں گی چاروں سائیڈوں پر یا تینوں سائیڈوں پر بسکٹس لگاؤں گی چھوٹے پیس لگاؤں گی اور درمیان میں میں اس کے چوکلٹ راک دوں گی اس کی بہت پیاری بہت مزیدار سی لک لگ رہی ہے آپ اس کو گائز بہت کام ٹائم میں تیار ہو جائے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا آپ گھر بیٹھے ہی اس کو بنا سکتے ہیں لوگ ڈون کی وجہ سے آپ باہر نہیں جا سکتے تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں گھر میں ہی کم چیزوں سے ہی آپ کا تیار ہو جائے گا چوکلٹ ملک شیک تو چلیے گائز مجھے دعاوں میں یاد رکھئے میں آؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان